قرآنی 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 بی قلبی دوماً یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی نحو الولیاء وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبُوِي الْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور جب صبح صبحے نکلے تھے تم اپنے گھر سے معمور کرنے کے لئے ایمان والوں کو جنگی مورچوں پر اب یہاں سے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہو گیا وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ وَاللَّهُ سَبْكُسْ سُنْرَا تھا اور باخبر تھا اِذْ هَمَّتْ تَوَعِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْتَفْشَلَا جب تم میں سے دو گروہ کچھ مجدنی دکھا رہے تھے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی و مددگار تھا وَاللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ وَانْتُمْ عَذِلَّا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا غزوہِ بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس اللہ سے ڈھرو تاکہ تم شکر گزار بنو استقولوا للمومنین جب اے نبی آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے اَلَيْنْ يَقْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو اتارے بلا کیوں نہیں اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر اب بھی تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے وَيَاتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَذَا يُمْدِتْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبْمِينَ اگر تم ثابت رہے قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ گھوڑے کہتے ہیں برینڈڈ ہارسز کو تو فرشتے جو لڑنے کے لئے آئیں گے اور برینڈڈ ہوں گے ایمیں ہی نہیں کہ جن کو جنگ کرنی نہ آتی ہو بلکہ پوری طرح وہ ٹرینڈ ہوں گے لڑنے کے لئے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ بُشْرَى لَكُمْ اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے لئے خوشخبری ولی تَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور اس لئے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو وَمَنْ نَصُرُ إِلَّهُ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّكِيمِ فَتَحُسْرَتُ اللَّهِ ہی کی طرف سے آتی ہے جو بالا دست حکمت والا ہے لِيَقْتَعَ طَرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ یہ مدد اس لئے تھی تاکہ کار دے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا اَوْ يَقْبِتَهُمْ یا انہیں زلیل کرے فَيَنْ قَلِبُ خَائِبِينَ اور وہ نامراد لوٹیں لَيْسَ لَكَمِنَ الْعَمْنُ شَيُّنْ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِبَهُمْ آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے پیغمبر کے تہرے کو خون آلود کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کرتا جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مغفرت کے دھیر پڑے ہوئے ہیں گناہگاروں کو بخشنے کے لیے لیکن اگر آپ کو یاد ہو اب تو زمانہ بدل گیا تو جب ہم پڑھتے تھے سکول میں کہ جب کسی ہاؤس ٹیسٹ کے دسمبر ٹیسٹ کے پرچے واپس کیے جاتے تھے تو ایک طالب علم کو تیتیس نمبر لینے پر استاد شاباش دیتا تھا اور ایک طالب علم کو نینانوے نمبر لینے پر سوٹی مارتا تھا کیوں کہ وہ اس طالب علم سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ سو فیصر نمبر لے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا ہم پوری عمر ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انشاءاللہ نہیں کہا تھا تب پدرہ دن وہی نہیں آئی تھا اور وہی آئی تو کن الفاظ کے ساتھ وَلَا تَقُولَنَا لِشَيِّنِ اِنِّ فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا اللہ ہی اشاءاللہ کبھی مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا اب یہاں بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جملہ آ گیا کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی لیکن بھارات چونکہ اللہ کے نبی کی زبان پر آیا لہٰذا فوراں اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کیے یہ ہرگز بات کو یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ یا انہیں سزا دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تو وہ ظَالِم تو ہیں دیکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی سزا ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے اور غزہِ بدر میں ساہورِ کسارہ جو پولٹ پولٹ ہوئے وہ کیوں ہوئے حضرت خالد بن ولید کا رول جو تھا وہ سب سے زیادہ اس میں سے اہم تھا کہ جنہوں نے اپنے کیولری رسالے کے ساتھ حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کے لئے ہار میں تبدیل کر دیا لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید عضی اللہ تعالیٰ انہوں کی توبہ قبول نہیں کیا کیا خود حضرت خالد بن ولید نے سیفن من سیو فیلہ کا خطاب نہیں پایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے you are nobody to decide کے لئے ان کو ہدایت نہ ملے آپ کے ہاتھ میں ہدایت تو ہے ہی نہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کہہ ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاؤُ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا وَيُعْضُ بُمَنْ يَشَاؤُ جسے چاہے گا سزا دے گا وَاللہُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُ الرِّبَا عَضْعَافَمْ مُضَافَةً اے ایمان والو دُبْنَا چُبْنَا یعنی سودھ مرقب نہ کھاؤ وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَحْبَاؤو وَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي اُعِدَّتْ لِكَافِرِينَ اور ڈروا اس آگ سے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسْوَرْ رَسُولُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكَ تُمْ پر رحم کیا جائے وَسَارِيُوا الْا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور لبکو اللہ کی مغفرت کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کی بسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ عدت للمتقین جو اللہ سے درنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ تعالی ہم اس میں شامل فرمائے ان لوگوں میں کہ جو اس کے حق دار ہیں اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَاقْدَرَّائِ وہ لوگ کے جو خوشحالی میں اور تنگی میں خرش کرتے ہیں وَالْقَادْمِينَ الغَيْد اور غصے کو پی جانے والے وَالْعَافِنَا نِنَّاسِ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ تَعْلَى اِسْحَان کی روش کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً احسان کے دونوں معنی احسان کی روش جنی پرفیکشن تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دوسرا احسان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور وہ لوگ جو جب کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ یا اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھیں ذَكَرُ اللَّهَ اللَّهَ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفَرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آپ مجھ پر کوئی زیادتی کریں گے جس سے میرا دل زخمی ہوگا اور پھر آپ مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں ہاتم تائی پی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں گا لیکن میری دن میں کیا ہو کہ چلو میں تو معاف کر رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کو بھی کوئی ایسا ہی دکھ پہنچائے تو آپ کو پتا چلے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا گیا یہ ہے میری اور آپ کی معافی ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں اس کی بغاوت کی حدوں کو توڑ دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم بگاڑتے کچھ نہیں ہم اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لیں معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ ریئے شور کرتا ہے کہ فَعُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ توبہ کرنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیکھا تو بخشنا معاف کرنا یہ اسی کی شان ہے اسی کو زیب دیتا ہے اور وہی کر سکتا ہے ہم تو کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتے ہم بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ذرا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں اس سے معافی مانگ کے تو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ واقعتاً وہ بڑا قفور رحیم ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام خالص اللہ کے لئے کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرمائے گا آپ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف کھینچ لے گا اور وہ کام کے جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے دین کے ساتھ وہ رغبت جو آپ نے کبھی مہم و گمان میں بھی نہیں لائی ہوگی وہ رغبت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا بھی کون ہے اور وہ اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے کنسسٹنٹ نہیں ہوتے وہ یعلمون جان بوجھ کر غلطی ہو جائے پھر باپ ہم مانگ لیتے غلطی ہو جائے پھر ماں پھر مانگ لیتے اور اس کو آپ قیاس کر لیں اپنے اوپر بھی آپ کے دو مرازم ہو ان میں سے ایک بڑا کمپیٹنٹ ہو اور بڑا کھرا بھی ہو جانتدار بھی ہو اور دوسرا مرازم ایک عام سا مرازم ہو کہ کام بھی کوئی بہت اچھا نہ کرتا ہو اور کچھ نہ کچھ ایری بھی کر لیتا ہو لیکن جب آپ اسے ڈانٹیں تو معافی مانگ لیں آپ سے جب یہ جو پہلا آدمی ہے بڑا دیانتدار ہے کہیں غلطی سے آپ اس کو ڈانٹ پیٹھیں تو وہ آپ کو جراز جواب میں وہ سنائے گا کہ اللہ کی پناہ آپ کے حالات تنگ ہو جائیں تو آپ کو ایک مرازم کو فارق کرنا ہو تو ادھر اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کس کو فارق کریں گے کمپیٹنٹ کو فارق کریں گے بتمیز کو فارق کریں گے اور وہ جو عام سا ایک ہے جو آجزی کی اختیار کرتا ہے غلطی کرنے پر آپ ڈانٹنے ہیں تو معافی مانگتا ہے آپ اسے دلے لگائیں گے اور دوسرے کو فارق کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو جائے بس معافی مانگ لینا غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا اور اپنی نیکی پر کبھی فخر نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی نیکی کا حوالہ نہ دینا بڑی اہم بات ہمیشہ اپنی برائیوں کے ریفرنسے معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا بہت مدہ آئے گا آپ کو دن تبی گزارنے کا انشاءاللہ اولائک جزاؤہم مغفرتم من ربهم یہی لوگ ہیں جن کے صلاح ان کے رب کی جانب سے بخشش فرگیونس کی شکل میں ملے گا و جناتن اور ایسے باغات کی شکل میں تجریم ان تحت الانہار ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے وَنِّعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور بہت امدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کا قد خلق من قبلکم سننن بے شک گزر چکے ہیں تم میں سے پہلے کئی دور فَسِیْرُوا فِيْلْ اَرْضِ پھر زمین میں گھومو پھرو فَنظرُ دیکھو قیفَ کَانَ آقِبَةُ الْمُقَدِّبِينَ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا حَضَ بَيَانُ لِلْنَّاسِ یہ قرآن مجید یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے ایک نصیحت اور ہدایت ہے وَمَوِزَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ سے درنے والوں کی لیے ایک نصیحت ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ دل شکستہ ہو نہ غمگین ہو وَأَنتُمُ الْعَالَوْنَا تم ہی غالب رہو گے اِن کن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہوئے اِن يَمْسَسْتُمْ قَرْحُن فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَا قَرْحُمْ مِسْلُهُ یہ غضوہِ عَضَ بھی بہتران میں چل رہی ہے کیا ہو گیا اگر تمہیں غضوہِ اُخَد میں کوئی زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم تمہارے دشمنوں کو بھی پچھلے سال لگ چکا ہے وَتِلْكَ اللَّهِ يَامُنُوْ تَعْبِلُهَ بَيْنَ النَّاسِ اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دن ہیں جو ہم باری باری گردش میں دیتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانے کہ سچے مومن کون سے ہیں وَيَتْخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء اور تم میں سے شہید نکالے کون ہے جو سچی گواہی دیتے ہیں اللہ کے لیے یہاں تک کہ اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرطہ نائنصافی کرنے والوں کو وَلِيُمَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے ایمان والوں کو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور زور دور دے کافروں کا امحسب تم انتدخلو جنہ کیا مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہی نہیں کیے سوٹ آؤٹ نہیں کیے تم میں سے وہ کہ جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم لوگوں کو بھی ابھی الہدہ نہیں کیا امتحان ہوتا ہے تو یہ لوگ الہدہ ہوتے ہیں ورنہ کچھے پکے لوگ سارے ایک ہی جیسے شمار ہوتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّا وَلْمَوْتَ یہ بڑی دلچس پائد ہے کہ غزوہِ احد کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تین ہزار کا لشکر حملہ آغر ہونے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام سے مشورہ فرمایا اور آپ کا یہ عام دستور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے اور غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے تو گلیوں میں دس پہ دس لڑائی ہوگی اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر پھینکیں گے تو مین پار بڑھ جائے گی لیکن اکثر صحابہِ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مردوں کی طرح باہر جا کے لڑنا چاہیے اور ہمیں تو شوقِ شہادت چاہیے اب اس کو بیک بھانگو رکھیے یہ آیت پڑھئی ہے بڑی دلچسپ ہے وَلَقَدْ كُمْ تُمْ تَمَنَّهُ ذَلْمَوْتَ تم تو موت کی بڑی تمنہ کر رہے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے انْ تَلْقَوْهُ اس سے پہلے کہ تمہاری موت سے ملقات ہوئی فَقَدْ رَائِتُمُوْهُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ اب تم نے دیکھ لیا ہے نا کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ موت کیسی ہوتی ہے لَلَجَ سُوَال وَمَا مُحَمَّدُنِ الْلَا رَسُولُ غَلْغَائِ عَوَدِی میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی تاری ہوئی آپ گرے آپ کے دنانے مبارک شہید ہوئے چہرہ مبارک خون سے لہو لہان ہوا خود کی کڑیاں ہیلمٹ کی کڑیاں جو تھی وہ آپ کے رخصانے مبارک میں خوب گئیں اور ایک خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ شہید ہو گئی اور کچھ صحابہ اکرام حمد ہار گئے کچھ اللہ کے رسول چلے گئے اب مزہ ہی کیا رہ گیا چڑھو کر اس پر ڈانٹا جا رہا ہے محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد خلق من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی تو بہت سے رسول ہو گذرے افا اماتا او قتلا تو پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں شہید ہو جائیں انقلتتم الا قابب کیا تم ایڑیوں کے بل واپس کفر میں چلے جاؤگے وَمَنْ يَنْقَلِبَ لَا عَقِبَيْهِ اور جو ایڑیوں پر لوٹ جائے فَلَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْعَا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا وَسَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اللہ تعالیٰ شکر بزاروں ہی کو بدلہ عطا فرمائے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا اَن تَمُوتَا اِلَّا بِعْزْنِ اللَّهِ اور کوئی کسی شخص کو موت نہیں آسکتی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کتابا موت جلا اور وہ اچانک نہیں ہوتی ہیں ہمیں اچانک معلوم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ایک عجل موئین ہوتا ہے جس پر موت آتی ہے وَمَنْ يَرِضْ ثُوابَ الدُنِيَا اور جو کوئی اپنے عمال کا دنیا ہی میں بدلہ چاہے گا نُوتِهِ مِنْحَا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے وَمَنْ يَرِضْ ثُوابَ الْآخِرَةِ اور جو اپنے عمال کا آخرت میں بدلہ چاہے گا نُوتِهِ مِنْحَا تو اس کو ہم آخرت میں عطا فرمائیں گے وَسَنَجْزِ الشَّاقِرِينَ اور ہم شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دیں گے وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُنَا قَثِیرَ اور کتنے ہی نبی ہو گزرے جن کے بعد جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا جنگ کی فَمَا وَحَنُوا لِمَا عَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو نہ تو وہ پست حمت ہوئے ان مسئیبتوں پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی وَمَا دَعُفُوا مَسْتَقَانُوا اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ بے دستو پاہ ہو کر بیٹھ رہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِيهِ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمَا كَانَا قَوْلَهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُوا رَبُّنَا بِرْرَبَّنَا غْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا اور ان کے سوا ایسے مواقع پر ان کی زبان پر اور کچھ نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا رَبَّنَا غْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے وَإِسْرَافَنَا فِي عَمْرِنَا اور ہم سے جو بے اعتدالیہ اپنے کاموں میں ان کو بخش دے وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائے فَآتَاهُمَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی صلح اتا فرمایا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا عجر تو بہترین ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِدِينَ اور اللہ تعالیٰ احسان کے روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے تنقلب و خاسرین یعنی کفر ملے جائیں گے اور تم نقصان سے دوچار ہوگے اصل میں اللہ تعالیٰ تمہارا آقا تمہارا پشت بنا تمہارا دوست ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ قَفَرُ رُوْغَ ہم قریب ہم کافروں کی دلوں میں روب ڈال دیں گے بِمَاشْ لَكُو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَہِ جس کے لیے ہم نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا وَهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَبِيْسَ مَسْوَ الظَّالِمِينَ اور وہ بہت بڑا وَبِيْسَ مَسْوَ الظَّالِمِينَ اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت بڑا ہے وَرَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ تعالی نے تو اے مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا یوں ہی جنگ شروع ہوئی اللہ تعالی نے فتح دے دی اور کافر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مالِ غنیمت کٹھا کرنا شروع کر دی انہیں بے درے خفل کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا حتی اذا فشل تو یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدانِ احد میں پہنچے اور آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پوشت پر کیا یعنی آپ نے پہلے اپنی پسند کی پوزیشن سنبھال دی اور وہ پسند کی پوزیشن کس لحاظ سے تھی جنگی سٹریٹیجی کے اعتبار سے تھی کہ پشت پر بڑا پہاڑ ہے تو پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ایک چھوٹی پہاڑی تھی درمیان میں ایک درہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازہ لیا اور محسوس کیا کہ یہ ختملال درہ ہے تو آپ نے پچاس تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر کھڑے کیا اور ان پر ایک امیر مقرر کیا اور انہیں کہا کہ بس تم یہاں سے نہ ہلنا خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے اب کیا ہوا پہلے ہی حلے میں فتح ہو گئے اب جو اوپر کھڑے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہم چلیں تو ان کے امیر نے کہا میں یاد نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت ہمیں یہاں کھڑے ہونے کو کہا تھا اب انہوں نے اس میں اپنی دلیل لگائی یعنی اللہ کے رسول کی براہ راست نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی انٹرپیٹیشن کی کہ آپ نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا حالانکہ کومنسنس کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا لیکن الفاظ کیوں کہ تھے کہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہ ہلنا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا آپ تو فتح ہو گئی اور جنگ ہی ختم ہو گئی اب یہاں کھڑے ہونے کا تک کیا ہے تم خام خام بیچ میں چوتری بنے ہوئے ہو اس کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود پینتیس افراد اتر کے نیچے آگئے اتر واقعی حضرت خالد بن ولید ایک یعنی گھر سوار دستہ لے کر تیار کھڑے ہوئے تھے کہ جو ہی موقع ملے گا وہ ادھر سے حملہ کریں گے اب جب اوپر صرف پندرہ افراد رہ گئے تو ان کے پاس پورا دو تین سو گھر سواروں کا دستہ تھا اور سارے کے سارے نیچے سے تیر چلانے کے ماہر بھی تھے تو انہیں حملہ کیا اور نیچے سے انہیں تیر برسائے اوپر جس سے چودہ افراد شہید ہوئے اور انہوں نے ایک دام آ کر مسلمان جو مالک ہنجمت اکٹھا کر رہے تھے ان پر آکر چڑھائی کر دی اور ادھر سے جو قریش بھاگ کے جا رہے تھے ان کو بھی نظر آ گیا کہ دوبارہ حملہ کر دیا خالد نے تو وہ بھی واپس آ گئے تو پھر وہ ساری قیفیت قیدہ ہوئی کہ ستر صحابہ شہید ہوئے ان صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دودھ شریک بھائی اور ہم عمر کھیلے ہوئے دوست حضرت حمدہ بھی شہید ہوئے اور حضرت مصب بن مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ستر صحابہ جن میں سکسریت انسار کی تھی اب وہ ذہن میں رکھی گا اب اس کی مطابق یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا یہاں تک کہ حتی ازا سوشل تم تم ریلیکس ہو گئے یعنی کسی بھی مہم میں جب تک مہم انسان کے سامنے ہوتی ہے تو انسان میں بے پناہ انرجی ہوتی ہے اب تو یہ شادی گھروں کا آگیا زمانہ آج سے تیس سال چالیس سال پہلے جب یہ شادی گھر نہیں تھے اور ظاہر ہے گھروں میں شادیاں ہوتی تھی یا کسی کھلے میدان میں ہوتی تھی کھانے کا انتظام بھی خود ہی کرنا ہوتا تھا سارے پیپر خود ہی بالنے ہوتے تھے کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو سارے فنکشن کا اور آل انچار ہوتا تھا یعنی بازار سے کھانے پینے کا سارا سامان خریدنا اور پھر ٹینٹ کرسیاں فرنیچر برتن یہ گن کر وصول کرنا اور پھر جب پکائی شروع ہو جائے تو پھر وہ سارا سامان جو ہے پکانے والوں کو ایشو کرنا پھر اس کی سپربین کرنا پھر شادی مکمل ہو جانے کے بعد سارے برتن صاف کروا کے گن کر سارا فرنیچر اور برتن جو ہے وہ واپس کرنا یعنی تین چار دن راتیں وہ مسلسل جاگتا تھا اور پھر جب وہ سامان دے کر فارغ ہو جاتا تھا اب پھر وہ بستر پر لیٹتا تھا ریلیکس ہو کے اور اب اس کو آپ چار پائی پر نیچے بھی بھینک دیں چار پائی سے تو بھی جاگ نہیں سکتا تھا کیوں ریلیکس ہو گیا تو جب انسان کے سامنے ابھی مشن ہوتا ہے تو اس کی مبے بنا انرجی ہوتی ہے لیکن جب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں تو یہاں کیا فرمایا حیطہ ازا فشل تم یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے وَتَنَا ذَا تُمْ فِلْأَمْر اور تم نے کمانڈ میں تنازہ کیا یہ کمانڈ میں تنازہ وہ پہاڑی کے اوپر کہ وہ جو امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے ان کے ساتھ انہیں نے تنازہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی انٹرپیٹیشن کر لی انہوں نے لیکن اصل جو فرما بہداری ہوتی ہے وہ لوکل کمانڈر کی ہوتی ہے جیسے آج آپ نے یعنی عشاء کی نماز میں دیکھا میں نے آپ کو بتایا مسئلہ کہ آپ سنت کی مطابق نماز پڑھنے بارے تھے کہ آپ کو یاد تھا کہ یہاں پر دعائے قنود پڑھنی ہے میں بھولا لیکن آپ پر لازم کیا تھا قصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا ہوا طریقہ نہیں بلکہ لوکل کمانڈر کی لوکل امام کے اطاعت کرنا یہی دین کا تقاضہ ہے لوکل کی تو حتی اذا فشلتم و تنازہتم پھر امر یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے اور تم نے امر میں کمانڈ میں تنازہ کیا و آسائتم اور تم نے فائنلی اپنے امیر کی نافرمانے کی ممبادی ما آراکم ما پر حبون اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی وہ شہ جو تمہیں معبوب تھی مراد کیا ہے یہاں پر فتح مال نہیں اس لیے کہ جنگِ بدر کے بعد مالِ غنیمت کا قانون آ چکا تھا اب وہ بات نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی عرب میں کہ جو مال لوٹ لے اسی کا نہیں اب تو سارا مالیں کٹھا ہونا ہے اور اس میں سے پانچمہ حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے اور پھر باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہونا ہے جو گھر سوار ہے اس کو دو حصے ملنے ہیں اور جو بغیر سواری کی ہے اس کو ایک حصہ ملنا ہے اس سے تقسیم ہونا ہے لیکن جو بات جو سورہ صف میں جا کے آئے گی کہ اور دوسری چیز جو تمہیں بائی دوے بہت پسند ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح تو وہ جو تمہیں پسند ہے اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنیا تم میں سے دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور آخذ کے چاہنے والے بھی ہیں سُمَّا سَرَفَكُمْ أَنْهُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے پسپا کر دیا تمہیں دشمنوں کے سامنے سے لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ عَنْكُمْ لیکن اس نے تم سے درگزر فرمائی معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْدٍ عَلَى الْمُومِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑی انعیت کا معاملہ فرمانے والا ہے موسیقی